نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام ہے سچائی ایک بار پھر جس میں ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں اور اس پروگرام کو لے کر کے آپ کے گھروں میں ہم آ رہے ہیں جس میں آپ سرکاری خبریں اور سرکاری جانکاری دیکھنے اور سننے کو پائیں گے سو تیار ہو جائیے آج کی سچائی کے واسطے آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم آپ کو ایک بار پھر بتانے جا رہے ہیں ہمارے سورینام نیش میں ایک منطرالائی ہے اور اس منطرالائی کا وشیس کام ہے کہ آپ کو صحیح خبر پہنچایا جائے آپ کو صحیح سوچنائی دی جائے اور صحیح جانکاری آپ تک پہنچایا جائے اور اسی پرکار ایک وشیس خبر آپ کے لیے ہے وہ ہے بینلانززاک یعنی گرہ منطرالائی کی اور سے آپ تو جانتے ہی کہ ہمارے سورینام دیش میں ایک سنستان ہے جس کو ہم جانتے ہیں نچونال ارخیف سورینام کے نام سے تو یہ نچونال ارخیف سورینام یہاں پر آپ لوگ جا سکتے ہیں جب بھی آپ کو کچھ خوچ کرنا ضروری پڑ جاتا ہے مطلب کہ آپ کو اندرزوک کرنا ہے کچھ پرانی باتیں اور پرانے زمانے کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری چاہیے تو آپ کبھی بھی یہاں پر آ کر کے اور ڈھونڈ سکتے ہیں یا اس کی تلاش میں آپ جا سکتے ہیں نچونال ارخیف سورینام کے پاس نچونال ارخیف سورینام کے اندر ایک وشیس ویقتی کام کرتی ہے جس کے نام ہے تانیا سیترام جو ہوفت ہے پیبلکس دینستن کا اور آپ جانتے ہیں کہ پیبلکس دینست ایک ایسا ویبھاگ ہے ایک ایسا آف دیلنگ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی جانکاری چاہیے کچھ سال پرانا جو بھی آپ کو جانکاری یا انفرماسی کی آوشکتہ ہو جائے تو آپ کبھی بھی یہاں پر جا سکتے ہیں آپ کو بھی یہ بتانا ضروری ہے پریے روستو کہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر جائے کچھ کھوچ کے واسطے کچھ اندرزک کے واسطے تو آپ کو کھرچہ لگے گا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر کچھ کھوچ کرنے کے لیے یہاں پر جائے تو یہ بالکل مفت میں ہوتا ہے آپ کو ایک پیسہ بھی بھرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جانکاری مل گئی آپ کو کوئی انفرماسی اگر مل گئی اور اس کا ایک کوپی آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضرور پیسہ بھڑنا پڑے گا بلکہ جہاں تک اندرزک کرنے کی بات ہے جہاں تک وہ تمام جانکاری کی کھوچ کی بات ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا پیسہ بھرنے کی آوشکتہ بلکل نہیں پڑے گا آگے بتایا جا رہا ہے پریے دوستو آج کی اس خاص سچائی میں کہ دیکھئے جو بین اللہنز زاکہ کا یہ وی بھاگ ہے نچونال ارخیف سرینام یہاں پر آپ ویقتی گھر جا سکتے ہیں یعنی پرسونلک آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک ویب سائٹ ہے مطلب کی نس نچونال ارخیف سرینام کا ایک ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ کے پاس آپ بھی جا کر کے اور کافی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں ہمارا جو فیس بوک پاخینا ہے یا تو پھر انسٹگرام اس پر بھی آپ لوگ جا کر کے اور کافی جانکاری حاضل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو تانیا سیترام جی جو ہوفت ہے پیبلکس دینستن کی تو وہ آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دیش میں ایک ارخیف ہے اور اس ارخیف میں ہم جا کر کے اور تمام وہ جانکاری حاضل کر سکتے ہیں جو پرانے زمانے کی ہے جو دس سال پچیس سال چالیس سال پچاس سال یا اور بھی زیادہ دن پہلے کے جانکاری ہمیں یہاں پر مل سکتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام جانکاری کو لوگ دیختالی سیئر کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹر میں ڈال رہے ہیں تاکہ اور بھی آسانی سے آپ وہ جانکاری پاسکے وشیس بات یہ بھی ہے کہ بہت لوگ یہاں پر جاتے ہیں اور لوگ اپنے پرکھوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مطلب اپنے فور آودرز کے بارے میں لوگ جانکاری چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آجا آجی نانا نانی یا دادا دادی لوگ تھے جو بھارت انڈیا سے سرینام دیش میں آئے ہوئے تھے وہ کیسے آئے تھے کہاں رہتے تھے کیا کام کرتے تھے ان کے پریوار کے بارے میں تمام جانکاری لوگ پاسکتے ہیں اور یہ نچونال ارخیف سرینام کے پاس آپ کو مل سکتا ہے یہاں تک کی کون ایسا پلانتاش پر وہ لوگ کام کرتے تھے وہ تمام جانکاری آپ کو دی جاتی ہے اور مل جاتی ہے اگر آپ یہاں آئے اور اس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ نہیں رہے گا آپ کو پکار کیا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور اس موقع سے کھلکل کے فائدہ اٹھائیں اگر ہم طول نہ کریں کہ پہلے کیسا تھا تو نچونال ارخیف میں پہلے اتنا زیادہ جانکاری آپ کو نہیں مل پاتے تھے اور آج کل اگر آپ جائیں تو ارخیف کو اور ارد برائی کر دیا گیا گیا ہے اور آج کل کے جو ارخیف ہے اس میں اور زیادہ جانکاری آپ کو مل سکتا ہے اس لیے پکار ہے کہ آپ لوگ یوں ہی گھر پر نہ بیٹھ کر کے اور یہ باتیں سوچیں کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ جانکاری کیسے ملے گی آپ آئیں اور وہاں پر اس کے بارے میں کھوچ کریں اور پوچھ تاچ ضرور کریں تانیا سیتارام جی جو ہوفت ہے پیبلکس دینستن کی وہ آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے اگر آپ کو ہارت کوپی چاہیے مطلب کی آپ یہاں پر آئے کچھ جانکاری یوں ہی کہیے کہ جو آپ ڈھونڈ رہے تھے جس کی تلاش آپ کر رہے تھے اور وہ آپ کو مل گئی تو آپ کو ہارت کوپی بھی مل سکتا ہے اور وہ ہے کہ جو کاغذات آپ نے دیکھے ہیں جس پر وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے بارے میں آپ پوچھ تاچ اور کھوچ کر رہے تھے تو اس کا ایک کوپی بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس کو دیخیتال چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک یو ایس بی سٹک پر رکھ دیا جائے تو وہ دیخیتال بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابھی چنگ دن پہلے یہاں پر اور بھی نئے جانکاری نئے انفرماتسی اور نئے ارخیف یہ لوگوں کو ملے ہیں اور آج کل اگر دیکھا جائے تو اگر میٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو آٹھ سو دو میٹر کے جانکاری یہاں پر اب ہو گئی ہے جو لوگ وہاں پر گئے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس سے مطلب دراصل کیا ہوتا ہے اور اس خاص موقع سے آپ کو اگر مجھ سے پوچھئے گا تو آپ کو کھل کر کے اور فائدہ اٹھانا چاہیے تانیا سیترام جی آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر کچھ سال پہلے سے اگر دیکھیں کہ جب سے نچونال آرخیف سرینام ہے کہ کتنے ہمارے اپنے لوگ آتے ہیں یہاں پر کھوچ کرنے کے واسطے تو یہ بہت کم ہے یہاں تک اب کیا ہوتا ہے کہ ویدیشی لوگ زیادہ آتے ہیں ویدیش سے جو لوگ آتے ہیں کہ میرے ماتا پیتا کون تھے میرے پریوار میں کتنے اور سدشت تھے اور جو پروج لوگ آئے ہوئے تھے ویدیش سے خاص کر کے انڈیا سے اور اندونیسیے سے اور آفریقہ سے تو وہ تمام لوگ کہاں سے آئے تھے کیا کرتے تھے اتیادی اتیادی تو ویدیشی لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس موقع کا اور اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر سرینام دیش کے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں وہے بھی اگر جاتے کھوچ کے لیے تو اور بھی اچھا ہوتا ہمارے سرینام دیش میں یہ جو نچھونال ارخیف سرینام ہے تانیا سیترام جی آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہمارا جو ارخیف ہے یہاں پر کوئی پیسہ آپ کو بھرنے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو اگر کسی جانکاری کی آوشکتہ ہے آپ کو کچھ کھوچ کرنا ہے کچھ بھی یا کوئی خبر یوں ہی کہیے کہ آج سے چالیس سال پہلے کوئی خبر اخبار میں پیش آئے تھے اس کو چھاپا گیا تھا یا کوئی ایسی بات اگر ہو جو کچھ سال پہلے اخبار میں چھاپا گیا ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری مل سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ بچوں کو یہاں پر لائیں جن کو آپ دکھا سکے کہ دیکھئے آج سے دس یا بیس یا تیس یا چالیس یا پچاس سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ دنوں پہلے کی باتیں اگر سکول کے واسطے انہیں آوشکتہ ہو تو سکول کے لیے بھی کافی جانکاری آپ کو مل سکتی ہے انت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آرخیف جب ہمارے دیش میں ہے تو ہمیں ضرور اس کا لاب لینا چاہیے کارن کی ہر ایک دیش میں ایسا نہیں ہوتا اور اگر ہم چاہے اپنے دیش کی سنسکریٹی اپنے دیش کے بارے میں اگر اس دیش کے اتحاس کے بارے میں ہمارے خسخیدنس کے بارے میں اگر ہمیں جانکاری ضروری ہے تو یہ نچونال آرخیف سورینام جو ہے یہاں پر آپ کو تمام جانکاری مل سکتے ہیں اور یہ جانکاری جو یہاں پر ہے کاغذات کے روپ میں اور بیلت متریال کے روپ میں اور خلرٹس متریال کے روپ میں تو یہ جب تک یہ نچونال آرخیف رہے گی اور جب تک سورینام دیش میں ایک سرکار رہے گی جو ان چیزوں پر معنی رکھتا ہے تب تک یہ سب کچھ چیزیں یہاں پر برقرار رہے گا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس سے کھل کر کے اور لاپ اٹھائیں پریے دوستو آج کی سچائے میں بھی ہمارے سورینام دیش میں اوپن وار ورک ترانسپورٹ این کومیونکاتسی جو منطرہ لئے ہے تو ان کے طرف سے ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے بیننس تا جو ہے مطلب شہر کے اندر جتنے بھی ایسے راستے ہیں جہاں جہاں پر بھی راستہ خراب ہو گئے تھے پانی زیادہ برسنے کے وجہ سے تو وہ راستے آج کل بند کیے جارے ہیں مطلب کی وہ راستے آج کل بنائے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں پر راستہ بند کر دیا جاتا ہے مرمت کے بعد وہ راستوں کو پھر کھول دیے جاتے ہیں جنتہ کے واسطے اور آپ تو خود جانتے ہیں کہ سورتن ہو فمرخسترات میں آج کل بہت ہی جوڑ طور سے کام کر رہے ہیں اور یہ کام ایک دم چلے گا فردھو خرہسترات تک اور وہاں تک جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو لوگ راستوں کو استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم ویخ خبرائکرز کہتے ہیں تو وہ لوگ بہت ہی دھیان پروک اور اس سے حساب رکھ رہے ہیں یہ جو کام کاش ہو رہے ہیں ہمارے پرماریبو شہر میں تو اس کا جو رسورت لیڈر ہے شریع نریش بھاگیلو جی وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھئے سورتن ہو فمرخسترات میں جو کام کاش ہو رہے ہیں اور جس پرکار سے ہم لوگوں نے کام شروع کی ہے تو یہ کام اب تک صحیح روپ میں کیا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ہم لوگوں نے سوچے تھے بلکل اسی پرکار سے یہ کام کاش ہو رہا ہے اب تک بتایا بھی جاتا ہے کہ اوپن بار ویرکر ترنسپورٹ این کومیونکاتسی یعنی او وی تی این سی جو منطرہ لئی ہے تو یہ لوگ ہر اسفالٹیرنگز کام کاش بھی بہت جور طور سے کر رہے ہیں اور بہت ایسے راستوں پر آج کل یہ جو کام کاش ہو رہے ہیں سورتن ہوفن برخ سترات کی بات ہے تو کیسر سترات سے لے کر کے ستین بکرائی سترات تک جو کام کیا جا رہا تھا وہ اب سماپت ہو گیا ہے اور اب کام اور آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکی یہ کام جل سے جلد یہ خاص کر کے سورتن ہوفن برخ سترات کا سماپت ہو جائے نریش بھگیلو آگے بتا رہے ہیں پر یہ دوستو ایک رسورٹ لائیڈر ہونے کے ناتے کہ منسٹیری فن اوپن بار ویرکر یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں بہت لوگ کو تھوڑا بہت دکت تو ہوتی ہوگی کہ آپ لوگ کہیں پر اگر جانا چاہے کسی دکان میں یا کسی دفتر میں تو آپ اپنی گاڑی سے وہاں نہیں جا سکتے ایک دم بلکہ کہیں اور اگر آپ اپنی گاڑی کو پرکیر کر دے تو وہاں سے آپ لوگ چل کر کے اور ضرور جا سکیں گے یہ بات الگ ہے کہ شہر میں تھوڑا بہت بھیڑ ہو ہی جاتا ہے بلکہ بھیڑ ہونے کے باوجود بھی بھگیلو جی کہتے ہیں کہ کام دن میں بھی لوگ بہت ہی آسانی سے کر پا رہے ہیں نریش بھگیلو آگے بتا رہے ہیں پریے دوستو کہ دیکھئے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام رات کو کیوں نہیں ہوتا تو اس میں اب کیا ہو جاتی ہے کہ جو اسفالت لوگ پریوک کرتے ہیں کام میں لاتے ہیں تو وہ اسفالت کا جو مولن ہے تو یہ مولن چونگا لانگا اور کول دیپ سنگھ کے پاس ہے مطلب کی جو اسفالت ان کو لیفر کرتے ہیں تو وہ لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں رات کو یہ لوگ کام نہیں کرتے اس لیے انہیں یہ جو ہرسٹل پر اقسام ہید ہے جہاں چاہاں پر تھوڑا بہت گڑھا ہو گیا ہے تو ان گڑھوں کو بند کرنے کے واسطے انہیں دن کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے اگر یہ کام سمائے پر سماپت کرنا ہے تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کام اب دھیرے دھیرے سماپتی کی اور جا رہا ہے نریش بھگیلو جی انت میں بتا رہے ہیں پریہ دوستو کہ فرطو خرحوشت رات تک ہمیں پہنچتے پہنچتے تھوڑا بہت سمائے ضرور لگے گا بلکہ آپ تو خود جانتے ہیں کہ کالکتہ سرات ہرنوتر سرات اور اس آس پاس میں بھی کافی ایسے راستے ہیں جو کافی بھی گڑ گئے ہیں کافی اس میں گڑھے ہو گئے ہیں کہیں کہیں پر راستہ تھوڑا بہت برباد بھی ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کو تھوڑا بہت مرمت کی بھی آوشکتا ہے اور وہ کام آج کل لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے سردام دیش میں لانگباؤ فی تیلت این فسرائی منترالائی ہے پریہ دوستو اور یہ منترالائی آج کل بہت ہی زیادہ فیست ہے وہ اس لیے کہ یہ منترالائی نہ صرف دیکھتے ہیں کہ لانگباؤ کے چھتر پر کیا کام کر رہے ہیں اور نہ صرف دیکھتے ہیں کہ فی تیلت کے چھتر پر کس پرکار سے کام ہو رہے ہیں اور کیسے فسرائی کے چھتر پر کام ہو رہی ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے خاص کر کے اس منترالائی کا اور جب سے یہ نیا منسٹر بھی آیا ہے شریع سورجن جی تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں اپنے لوگوں کو سکشت کرنا چاہیے ہمیں انہیں تعلیم دینا چاہیے ہمیں انہیں سکھانا چاہیے اپلائی کرنا چاہیے کہ جو جو کشتر پر جن خبیدہ پر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ہمیں گیان ہونا ضروری ہے ہمیں جانکاری چاہیے کہ کیسے یہ تمام کام کرنا چاہیے نیچنال پرویکٹ کوارڈیناتور جو ہے یہاں الفی فی کے طرف سے وہ ہے چندر دیو کے شریع اور چندر دیو کے شریع جی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ایف آ او کے ساتھ مل کر کے اب ایک اپلائیڈنگ یا یوں ہی کہیے ایک ٹریننگ کی شروعات کی ہے اور یہ ٹریننگ میں اب سکھایا جا رہا ہے کہ کساف سیکٹور کو ہم کیسے بڑھا ہوا دے سکتے ہیں مطلب ہمارے سورے نام دیش میں کسابہ جس کو ہم عام بھاشا میں کہتے ہیں تو کسابہ لگانے والے لوگ کافی کم ہے مطلب کی اپنے خود کے لیے لوگ تو لگاتے ہیں بلکہ زیادہ تعداد میں لگانے والے لوگ کافی کم ہے اگر ہم کساف سیکٹور یعنی کسابہ کی کھیتی کرنا چاہے اور کسابہ کو ایکسپورٹیر کرنا چاہے اتنا زیادہ کسابہ ام اگر لگانا چاہے تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت پیسہ تو لگے گا ہی کارن کی ہر ایک کام میں ہمیں خرچہ کیاوشکتہ ہوتی ہے بلکہ خاص بات یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اس کے بارے میں گیان ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے سیکٹور کو اور آگے لے جا سکتے ہیں ہمارے سوری نام دنش میں بھی بتایا جاتا ہے پلیئے روستو کہ فروکسکن ڈیسیس جو ایف ایس ڈی کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں دنیا بھر میں لوگ اس کے پرائیوک کرتے ہیں اور خاص کر کے جب بھی کساف سیکٹور کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ فروکسکن ڈیسیس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکے کہ کیسے ہمیں کسابہ کو لگانا چاہیے اور اس کی کھیتی دراصل کیسے کرنا چاہیے ہمارے دیش میں اگر ہم دیکھے تو لوگ کوشش کیے ہیں آج سے کچھ سال پہلے یہ کساف تیلت کرنے کے واسے مطلب کسابہ زیادہ تعداد میں لگانے کے واسے تاکہ وہ کسابہ کو ہم لگا کر کے اور اس کو ہم ویڈیش بھیج سکے بلکہ لوگ اس میں کامیابی حاضل نہیں کر پائے ہیں اور اس کے قارن کافی ہے کارن پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کو پتا نہیں ہے کہ کیسے اس کی کھیتی دراصل کرنا چاہیے اگر ہم زیادہ تعداد میں کرنا چاہے تو منسٹری کے طرف سے بھی بتایا گیا ہے دوستو کہ ایک سٹختنگ ہے سٹختنگ سنترم فور لانباوکندگ اندرزوک انسٹرینامہ جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹے روپ میں سیلوس یہاں پر بہت ایسے پرکار سے لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں اور وشیس کر کے لوگ ہیں اس میں انفیترو پلینس خرسالکو اور انتونکم انیفرسیٹیت کے لوگ جو ہر ایک دن یہاں پر کوئی نہ کوئی کھوچ کرتے رہتے ہیں کہ کسی اناج کو اگر ہم لگانا چاہے تو ہمیں کن باتوں سے حساب رکھنا پڑے گا ہمیں کیا کیا معلومات ہونا چاہیے ہمیں کیسے وہ جانکاری پرابت ہو سکتی ہے جن جانکاری کی ہمیں آوشکتہ ہے اگر ہم ایک قسم کے اناج کو پیدا کرنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں کس تعداد میں ہم لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونا ضروری ہے آگے شریعہ رویش کمار چھترپال جی بتا رہے ہے کہ دیکھئے یہ تریننگ جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں خاص کر کے جو کسافتیلت کے بارے میں ہے تو یہ تریننگ کا ہونا بہت ضروری ہے ویسے تو یہ تریننگ کئی سال پہلے دے دینا چاہیے تھا شروع ہو جانا چاہیے تھا بلکہ اب دھیرے دھیرے یہ تریننگ کی شروعات ہوئی ہے تو انہیں خوشی ہے اس بات کی کہ کافی لوگ ہیں جو اس تریننگ کو پا کر کے اور کافی خوش ہے اور یہ تریننگ کے بارے میں بھی روچی رکھتے ہیں انہیں دلچسپی ہے یہ تریننگ پرابت کرنے کے واسطے بھی بتایا گیا ہے دوستو کہ یہ تریننگ اگر سماپت ہو جائے تو آپ کو خالی ہاتھ تو گھر بھیجا نہیں جا سکتا آپ کو ایک سرٹیفکات دیا جائے گا سرٹیفکات اس لیے کہ آپ نے سمیہ بنا کر کے وہاں پر آئے ہوئے تریننگ کو فالغ کرنے کے لیے وہ تریننگ آپ نے پرابت کی ہے آپ نے کافی چیزیں سیکھے ہیں اور اس میں آپ اپنے سمیہ کو لگائے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک سرٹیفکات دیا جائے گا تاکہ وہ سرٹیفکات کے دوارہ لوگ یہ جان سکے کہ آپ نے وہ تریننگ کو پرابت کی ہے اور آپ کو وہ جانکاری ہو گئی ہے آپ اگر کبھی خود کسافتیلت کی شروعات کرنا چاہے تو آپ وہ یوں ہی کر سکتے ہیں کارن کی آپ کو اس کے بارے میں گیان ہو گیا ہے اور اسی پرکار پریہ دوستو آپ نے دیکھے ہیں آج کے واسطے پروگرام سچائی یہاں جو سماپت ہونے کو آیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچائی ایک ایسا پروگرام ہے جو ہماری سرکار کی اور سے ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں سرکار جو کام کرتے ہیں جس پرکار سے وہ کام کرتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں آپ کو بھی سرکار وہ جانکاری دینا چاہتی ہے تاکہ آپ بھی جن سمودائی کے یوگیے سے اس کے بارے میں آپ لوگ واقف رہے کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے سو آج کے لیے راشتری سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماتی انسیٹیوٹ کے طرف سے یہ پروگرام سچائی دیکھنے اور سننے اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار